بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلائی روان ویلکم بیک ٹو دی این ایڈر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں اوٹی ایس ٹیسٹ کے حوالے سے لوگ کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں تو ان کوئیسٹنز کی میں نے آنسر کرنے ہیں کیونکہ ایک ایک کمنٹس کو آنسر کرنے ہوں کے لیے میں نے کبھی مشکل تھا میں نے کوشش کیے کہ جتنا میں آنسر کر سکتا تھا تو میں نے آنسر دیئے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ کمنٹ اس طرح تھے جو ریپیٹ ہو رہے تھے ایک سٹوڈنٹ کوئیسٹن کر رہا تھا تو دوسرا سٹوڈنٹ اس کو کئی اور پر کوئیسٹن کر رہا تھا تو اسی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ ویڈیو بنانے پڑی تاکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی کنفیوجنز ہیں سٹوڈنٹ کے وہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں تاکہ باقی سٹوڈنٹ کے بھی جو کنفیوجن ہے وہ کلیئر ہو سکیں اس ویڈیو سے تو لوگوں نے کمنٹس بھی کی ہیں اور کمنٹس کے علاوہ لوگوں نے ای میلز بھی کی ہیں مجھے تو جتنا ہو سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ وہ سارے کوئسٹنز آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں زیادہ سے زیادہ کوئسٹنز کو میں کورپ کر دوں سو اب آتے ہیں سب سے پہلے کمنٹس کی طرف آتے ہیں تو کمنٹس لکمان فیاز اس نے کمنٹ کیا ہے کہ سر ایکاؤنٹن کے لیے اپلائی کیا ہے وابڈا جوپ رون نمبر سلپ کب تک آئے گی پلیز بتا دیں اچھا آپ نے ایکاؤنٹن کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن یہاں پہ اوٹیس والے جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارمنٹس اس میں لگی ہوئے ہیں انہوں نے ابھی جو ہیں سلیبس اپلوڈ کر دی ہیں اور سلیبس ہافیلی آپ لوگ کو پتہ لگ گیا ہوگا اور میں نے یہاں پہ پوسٹ بھی لگایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ وہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ سلیبس میں نے وہاں پہ ڈیٹیل میں دی ہیں تو اس میں انہوں نے پرسنٹیج کے بتایا ہے کہ بی بی سیونٹین کے لیے کتنا پرسنٹ آئے گا جنرل پوشن کتنا آئے گا اور یہ سبجٹ پوشن کتنا آئے گا تو انہوں نے وہاں پہ بتا دی ہے اب رول نمبر جو ہیں رول نمبر وہ ڈپارمنٹ وائس اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی کام سٹارٹ ہیں تو وہ کچھ ایک دو ہفتوں میں وہ یہ کام کپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ کافی سارے ڈپارمنٹ سے اوٹی ایس والے سطحہ کور کر رہے ہیں تو اس میں ان کو ایک دو ہفتے لگئے ہیں رول نمبر اپلوڈ کرنے کے بعد پھر وہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی ڈیٹس آئیں گے تو ان کی ڈیٹس بھی سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے کچھ ڈپارمنٹ کے ڈیٹس پہلے آئیں گے کچھ کے بعد میں آئیں گے اتنا ڈیلے نہیں ہوگئے اس میں ہارڈلی اس میں ون منٹ سے کم ٹائم اس میں ابھی لے گئے کیونکہ زیادہ تر کام اس میں ہو گیا ہے ڈپارمنٹ نے کورپ کر دیئے اب رول نمبر اپلوڈنگ کی وہ رہتی ہیں کچھ ڈیٹر تو اپلوڈ ہو گیا ہے لیکن کچھ ڈیٹا اس میں رہتا ہے تو اس پہ ابھی کام سٹارٹ ہیں اور ڈپارمنٹ میں لگیں تو انشاءاللہ دو ہفتوں میں یہ رول نمبر کا کام وہ کپٹیٹ ہو جائے گا اور دو ہفتے کے بعد پھر ٹیسٹ ڈیٹس آپ لوگ کے سامنے آئیں گے سارے ڈپارمنٹ کے لیے آئیں گے کنزہ ٹوک ڈپارمنٹ ڈپارمنٹ آئیس آئیں گے کچھ ڈپارمنٹ کے پہلے ہوں گے کچھ کے بعد ہوں گے اس کے بعد نیکس کوئسٹن کیا ہے صدرہ تاج صدرہ تاج نے ابھی اوٹیس کی ویب سائٹ پہ فکٹی پرسنٹ ہیں سبجٹ ریڈیٹ تو اوکے یہاں پہ صدرہ تاج نے کہا کیا ابھی اوٹیس کی ویب سائٹ پہ فکٹی پرسنٹ ہیں سبجٹ ریڈیٹ تو سبجٹ ایم سی گوز اتنے مشکل نہیں ہوتے وہ نورمال ایم سی گوز آتے ہیں بیسکس آتے ہیں آپ کی فیڈس تیری لیٹری جو بیسک کنسپس ہیں وہ آپ کی کلیر ہونے چاہیے اوکے اس کے علاوہ جو جنرل پورشن ہیں وہاں پہ آپ کی کمپیٹیشن وہاں پہ اکسر میں پتہ رکھتے ہیں اگر جنرل میں آپ اچھا پرفارم کر لو تو آپ کا آپ کا نام میرٹ میں آئے گا اگر جنرل میں آپ نے پرفارم اچھا نہیں کیا تو آپ کا وہاں پہ آپ میرٹ میں ڈاؤن آگیا اگر آپ نے سبجٹ میں اچھا پرفارم کیا ہوگا اگر جنرل میں آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو وہاں پہ آپ کا میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا تو اس کے لیے اسی وجہ سے ہم نے رات کو اکثر دس بجے ہم آن نائے سیشن لیتے ہیں اس میں میں نے کچھ سٹوئنٹس کو لائیو بھی لاتا ہوں تو وہ اگر آپ نے فولو نہیں کیا تو وہ جنرل ایم سی گوز کی پرپریشن ہم کر رہے ہیں ہم اس میں نیمونکس بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اس ایم سی گوز کو کس طرح یاد کرنا ہے کیونکہ جو جنرل ایم سی گوز ہوتے ہیں اس کو یاد کرنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے تو اس کے نیمونکس ہم دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ ایم سی گوز اس کی اس طرح اس طرح یہ سیچوئیشن آپ یاد کر لو تو اس سیچوئیشن کے دروں آپ اس ایم سی گوز کو یاد کر سکتے ہو تو اگر آپ کے نیمونکس اچھے ہیں تو آپ پلیز ہمیں اس میں جوائن کر لے تاکہ برگ سٹوئنٹس کے لیے تو اسے ہیلپ آؤٹ ہو جائیں تو آپ کو ہم لائیو گلاس میں پہ لیں گے تو آپ ہمارے پاس وہ 03020536727 پہ آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ زوم لنک شیئر کریں گے اور وہاں پہ ہمارے ساتھ لائیو گلاس میں آ سکتے ہو اچھا یہ کیران عام نے کیا ہے کہ کائنی مجھے سلیبس بیج دیں گی مجھے مل نہیں رہی میرے پاس بی پی سکسٹین کیمیسٹری لیکچرر کے ہیں تو یہ آپ بس یہی اس کا آیا کہ سلیبس جو ہیں وہ کیمیسٹری کے آپ بیسکس کور کر لیں اور جو باقی جو ہیں جنرل پورشن وہ ہم ڈیڈی کور کر رہے ہیں تو اس کلاسز کو آپ جوائن کر لیں لائیو آنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کو لائیو لے سکتے ہیں آپ اسی نمبر پہ کانٹیک کر لیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس رونہ ہان اس نے کمنٹ کیا ہے کہ ریسرچ آفیسر فیزکس کی تیاری کہاں سے کریں تو فیزکس ریسرچ آفیسر فیزکس کی تیاری جو ہیں وہ اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ریسرچ سیلیٹی ایم سی گوز آئیں گے اس میں جو نورمل ہمارے پاس جو ایم سی گوز ہوتے ہیں آن لائن اس کو آپ نے کور اپ کرنے اور انہی ایم سی گوز کو آپ نے اور آپ نے ایم سی گوز بیسٹ ٹیڈی کرنی ہے آپ نے کنسپس تیورٹی کل سیڈی نہیں کرنی ہے کیونکہ تیورٹی کل سیڈی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا جو سیڈی ہوتی ہیں ایم سی گوز بیسٹ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایم سی گوز کو آپ نے دیکھنا ہے ایم سی گوز سے ریلیٹیٹی جو آپ کی کنفیوجنز ہیں تو ان کو آپ نے پھر سچ کرنا ہے گوگل میں تو اس طرح آپ نے سٹڈی کرنا ہے تیوری کو نہیں کرنا کیا میں نے پورے کنسٹرپس کو کلیئر کرنے ہیں آپ پورے کنسٹرپس کو کلیئر بھی کر لو تو پھر بھی آپ سے مسٹیکس ہوں گے عاملہ کی ایکزمپل میں آپ کو دے جیتا ہوں عاملہ کیا کہتا ہے عاملہ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس میں ہم کیا بہتے ہیں کہ ہمارے پاس وارٹیجز ڈاری گروہ واشر ڈو کرنٹ وارٹیج کو زیادہ کرو گے تو کرنٹ بھی زیادہ ہوگا یہ تو سمپل ہیں یہ تو تیوری آپ پڑھ لوگے لیکن پھر آپ کو ایم سی گوز ڈیفرنٹ آئیں گے ایم سی گوز میں ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ انہوں نے آپ کو دیا ہوں گے کہ کیا اس انسٹرومنٹ پہ عاملہ اپلائی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں سٹورنٹس کو کہ آپ لوگ ایم سی گوز بے سٹڈی کر دیا کریں اچھا اس کے بعد سید بانو اس نے کمیٹ کیا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ وہاں پہ اپنا آپ نے ایمیل دیا ہوگا تو ایمیل آپ دے دیں نیچے فارگوڈ پاسورڈ ہوگا تو اس پر کلک کر دیں تو آپ کی ایمیل پہ ایک اوٹی پی کورٹ چلے جائے گا وہاں اوٹی پی کورٹ کو پھر آپ اس کے دروح آپ کو کور کر سکتے ہیں ایمیل آپ کو ایٹیس یاد ہونے چاہیے اور میں یہی سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کر دیا کریں کہ ایک ہی پاسورڈ رکھ لیں تو جہاں پہ بھی پاسورڈ رکھو ہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی پاسورڈ آپ دے دیا کر رہے تھے کہ آپ لوگ کو کوئی پروبلم نہ اچھا نیکسٹ یوزر نے کیا ہے جس کا پروفائل پیکچر کوئی واللس لگے ہوئے ہیں ہوفیلی وہ انڈرسٹینڈ کر لے گیا اچھا اس نے کمیٹ کیا ہے کہ پلیز گائیڈ ایباوٹ اسسٹینٹ ڈائریکٹر ایچ آر اس پہ زیادہ تر یہ ریپیٹ ہوئے ہیں اسسٹینڈ ڈائریکٹر کے لئے اچھا آپ نے اسسٹینڈ ڈائریکٹر کے لئے اپلائی کیا ہے تو اسسٹینڈ ڈائریکٹر کے لئے جو سبجٹ ریلیٹڈ ایم سی گوز آئیں گے وہ سیونٹی پرسنٹ ہوں گے اور باقی تیرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پاکستان سٹڈیز وہ جنرل ایم سی گوز ہوں گے پاکستان سٹڈیز اسلامی سٹڈیز اس میں ہیں اور ہمارے پاس انگلش ہیں اس میں جنرل نولیج ہیں اور انٹریجنٹ بیانس ہیں یہ وہ سارے ہیں جو میں پہلے بھی آپ لوگ بتا چکا ہوں کہ ان کو آپ نے کور اپ کرنا ہے انگلش کے ویڈیوز بھی میں نے ڈا رہے ہیں تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح کون کون سے ٹاپک کو آپ نے کور اپ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو میں اچھا نائے پر مل جائیں گے دیلی میں اپلوڈ کرتا ہوں پاکستان سٹڈیز ہو گیا اسلامیات ہو گیا اور جنرل نولیج ہو گیا یہ تو ہم ڈیلی لائیو کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں اور دوسرا جو انٹریجنٹ بیانس ہیں تو اس کے بھی یہ انیلیٹیکل پورشن ہیں اوکی اسے انیلیٹیکلی سے اپسکوز آئیں گے تو وہ بھی میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ گیا ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہافیلی ہلپ آؤٹ ہوگا لیکن میں باقی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا بیسٹ آن یور ریکویسٹ اگر آپ چاہتے ہو تو وہاں پہ ان ویڈیوز کے نیچے آپ کمنٹ کر لیں تو اس کے اکورڈنگ دیپین میں باقی ویڈیوز بنا جوں گا اپلوڈ کے لیے اچھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے ٹیسٹ جو گا وہ اس طفح تھوڑا سا مشکل آئے گیا آپ نے تیاری اچھی سے کرنی ہے یہ جنرل پورشن کو بھی آپ نے تھوڑا سا ایڈوانس لیول تیار کرنا ہے جو ہم تیاری کر رہا رہے ہیں تو اس میں سارے امسی گوز کو ہم کور اپ کر رہے ہیں تو ان کو اب فولو کر لو ڈائیو لائیو کلاس ہوتے ہیں تو اس میں ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس میں جو سبجٹ ڈیلیٹر ہیں تو سبجٹ ڈیلیٹر آپ نے پیسکس ایڈوانس ان کو تھوڑا سا کور اپ کرنے ہوکے اس میں آپ نے جو میتیمیتیکل پورشن ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کور کرنے اور اس پر آپ نے اچھی سے سٹرانگ گریپ آپ کرونے چاہیے ہوکے کیونکہ اس پوسٹ میں کافی کمپیٹیشن ہے کافی زیادہ اپلیکیشن آئی ہیں اس پوسٹ کیلئے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر پوسٹ کیلئے ہیں تو کمپیٹیشن اس میں کافی زیادہ ہوگیا تو آپ کو اچھی طرح پرپیر ہونے اپنے آپ کو تاکہ آپ کا نام لسٹ میں آ جائیں اچھا نیکس پوسٹن ایز یوزر نے کیا ہے ای تنگ اگر سٹیٹس میں نو ریکارڈ فونڈ آ رہے ہیں تو اچھا یہ بھی ازائی ترسٹوڑ نے کمیٹ کیا اچھا یہ اگر نو ریکارڈ فونڈ آ رہے ہیں تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ ابھی وہ لگی ہوئے ہیں ڈپارمنٹس لگی ہوئے ہیں وہ ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں جو بھی آپ لوگ نے ڈیٹا اپلوڈ فارم میں سینڈ کی ہیں ان ڈیٹا کو وہ اپلوڈ کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ تو کچھ دنوں بعد وہ آپ پھر دوبارہ چک کر لیں تو پھر وہ ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر لیں اس ویڈیو کے نیچے تو پھر میں ان کو کہ دوں گا آپ کی وہ ساری چیزیں وہ ہم چک کر لیں گے وہاں پہ ہوگی ہیں یوسف کا کر اس نے کمنٹ کیا ہے کہ جیولیجسٹ کا سیوٹی پرسنٹ آئے گا کیا ییس جیولیجسٹ کا جو پوستر ہو بی بی سیونٹین ہے تو اس میں سبجیٹ ریٹری سیوٹی پرسنٹ آئے گا اور جو باقی جنرل ایم سی گوزیں وہ تیوٹی پرسنٹ آئیں گے لیکن جنرل پوشنٹ کو آپ لوگ نے اگنور نہیں کرنا اکسس ٹوڑن یہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ جنرل پوشنٹ کو اگنور کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس میں تکہ لگاتے ہیں تو تکہ سے بات نہیں بنے گا اچھا اس میں اس کے بعد خان خان نے کہا کہ ایک ویڈیو پر کمنٹ کیا کہ خاش اچھا لائیو کلاسز پر اس نے کمنٹ کی کہ ہر شور ہر شور بہت ہے ویڈیو میں سر یہ ایکٹوری میں آپ کو فیکٹس بتا دوں یہ اس لیب میں میں کلاس لیتا ہوں اور رات کو میں دس بجے اس لیب میں اور سٹورٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو ان کی وجہ سے طورہ سے وہ شور ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا خوش سکے ان سے ریکویسٹ کر دوں لیکن بار بار کلاس کی دورات کسی سے ریکویسٹ کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگ بیگرانڈ میں طورہ سے شور آ جاتے ہیں ابھی بھی یہ میں صبح ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صبح کے چار چھتیس اے ایم ہے بھی اور صبح صبر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ اسی وجہ سے تاکہ بیگرانڈ میں کوئی شور نہ ہو کیا بھی یہ ایسی کا شور آ رہا ہے لیکن ہفرلی آپ لوگ یہ برداشت کرنے گی اچھا اس کے بعد یوسف ککر نے دوبارہ کیا کہ لوگن ہی نہیں ہو رہا شاید آپ نے پاسورڈ آپ بھول گئے ہو تو پاسورڈ کو آپ فارگٹ نیچے وہ ایمیل دے دو نیچے فارگٹ پھر اس کے بعد آپ پاسورڈ کوئی کور کر لو اچھا اس کے بعد ایک دوسرے نے کہا کہ سٹیٹس ویڈیو ہے اس نے بولا کہ میرے ابلیگیشن سٹیٹس بھی نو ریکورڈ فان آ رہا ہے یہ بھی میں نہ آسکے دی ہیں اکرہ محمود نے کہا کہ سر ٹریننگ ٹیچر میتز کی پوسٹ پہ میتز سبجٹ کور کرنے کے ساتھ بی ایٹ کی ٹوپکس بھی کور کرنے نو بی ایٹ کی ٹوپک آپ نے کور نہیں کرنے اوکی بس جو سبجٹس گیٹر ہیں بیسک ایم سکوز آپ کور سوری بیسک میتیمیتکس آپ کور کر لو بیسک میتیمیتکس کے بہت ساری ویڈیوز میں نے میں نے ڈانے اور وہی ایم سکوز ریپیٹ ہوئے اکثر ٹیسٹوں میں میں وہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ایم سکوز وہاں پہ میں نے ڈسکوز کیا تھا تو آپ اس کو کر لو بیسک ایم سکوز ان ویڈیوز کو آپ کور کر لو جتنے بھی ہیں بیسک میتیمیتیس آپ پلیلیسٹ سرچ کر لو وہاں پہ آ جائے گا تو اس میں میں نے ساری بیسک انسفٹ کور کر دیا تو آپ ان کو کور کر لیں بی ٹو ایم فیفٹی ایٹ اس نے کمیٹ کیا ہے کہ بائی اوٹی ایس آن لائن ٹیسٹ پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا اچھا اس کے بعد سر فضل آوان نے کمیٹ کیا کہ سر اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکولیجی کے سارے بس کے بارے میں ہی بتا دیں تو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکولیجی کے لیے آپ کے جو آئے گا سیونٹی پرسنٹ آپ کے اس میں سبجٹ آئے گا سیونٹی پرسنٹ آپ کے جنرل ایکولیجی جو ہیں اس کے جو آوان اسسسٹنٹ ڈائریکٹر پوسٹ ہیں تو اس کے ایپلیکیشن جو ہیں وہ ریسیو ہوئی ہیں اس ایکولیجی کے کافی لوگوں نے اپلائی کیا لیکن اتنے بھی نہیں کیا جتنا ایچ آر اور ان کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ایچ آر کے لیے کافی لوگوں نے پھائی ہیں تو اس کے لیکن آپ نے یہاں پہ کول ڈاؤن ہی ہو نا آپ نے اپنی تیاری ہنڈر پٹسنٹ رکھنی ہے اچھے سے پرپیئر کر لو ایکولیجی سبجٹ کو آپ اچھی طرح سے پرپیئر کر لو اس میں طور سے ایڈوانس لیولی قویسٹنز آئیں گے ضرور آئیں گے اوکی اور یہ بلکی جنرل پوشن جو ہم جو لائیو کلاس لے رہے رہے گی تو اس کے بعد فیضان علی سفرش ریجویٹ کو اسیسٹنٹ اگزرٹو انجینیس سیول بی بی سیورٹی کی جوب مل سکتی ہیں واب ڈا میں اگر وہ ٹیس کوالی فائی کر لیں اس کے بعد آپ انٹرویو میں پھر لیکن انٹرویو میں پھر آپ نے آپ کو پروف کرنے وہاں پہ ہوگی ان کے آنسر کو آپ نے کافی جواب دینے ہوگی تو ضرور آپ کا وہاں پہ ہوگا جو سیلیکشن ہے وہ ضرور ہو کافی سار گریجویٹ کے وہ ہوگئے انٹرویورز جو ہیں وہ کب گریجویٹ ہوئے اور کب پہلے گریجویٹ ہوئے تو آپ کو چانس دینے چاہیے وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کی نوریش کو دیکھتے ہیں اور کنفرنس لیول کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں اچھا منظور علی نے کہا سر لیکچرر ٹیسٹ کیا کرنا چاہیے تو لیکچرر کیلئے آپ سبجٹس آئے گا جنرل سو لیکچرر کیلئے آپ سبجٹس کو اچھی طرح سے کور کر لیں اتنے ایڈوانس میں نہیں جان اتنا ایڈوانس لیکچرر پوس کیلئے نہیں لائیں گے اوکی فاطمہ خرید اسلام علیک سر سر ان جوب کیلئے فیمیل کنڈریٹس اپلائی کر سکتی ہیں میں نے ریسرچ آفیسر گراؤن وارٹر ہائٹرولوجی میں اپلائی کیا ہیں اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہیں کہ فیمیل کنڈریٹس ایلیجیول ہیں نہیں شاید اپلائی کر لیں اچھا کیوں نہیں ایلیجیول ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہاں پہ اپن لکھا ہوگا اپن مینز پنجاب لکھا ہوگا اپن لکھا ہوگا اپن مینز کہ آپ پنجاب کڈو مثال ہونا چاہیے آپ کا اور اپن مینز میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ سپیسیفکری میل اور فیمی لکھا ہو تو پھر وہاں پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا لکھا ہوگا آپ اپلائی کر سکتے ہوگا اگر اگر الفت حسین اس نے کیا ہے سر اوٹیس میں ریزرٹ کیسے چک کرتے ہیں وہ آن لائن ہی آپ کا جو آن لائن ہی اپڈیٹ ہوگا وہاں پہ آپ کا وہ آ جائے گا اچھا فرحان اللہ ایڈیوٹی منیجر اکاؤنٹ اور فائننس کے سرژیٹ بتا دیں یہ میں آلیڈ بتا چکا ہوں اکی سر پلیز یہ بتا دیں کہ ٹیسٹ کب ہو رہا ہیں اور رول نمبر سلپ وغیرہ کیسے پتہ لائے گا کہ آئی ہیں کہ نہیں وہ آپ نے دو ویگ سب چیک کر دیں تو وہ اپلوڈ ہوا ہوگا بہت سارے اور بھی وہ زیادہ میں نے آنسر کی ہیں تو اگر جس کے آنسر نہیں کی تو آپ مجھے پلیز وہاں پر دوبار کمنٹ کرنے تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور اپ کرنے بڑی ہوتی جاری ہے وہ آجاتے ہیں ایمیٹس کی طرف آجاتے ہیں کافی لوگ نے ایمیٹس بھی کی ہیں تو اس کے میں آنسر کر دیتا ہوں فیضان علی نے یہاں پر کی ہے اچھے اس کو میں آنسر کر دی دی ہے اس نے فیضان علی آپ کے کمیٹس کو میں آنسر کر کو مجھے آپ کو سوید 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 پارٹ پیزان جو یہاں پہ ایم سوید آئیں گے وہ نیٹی ایم سوید 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 جنرل پوشن آئیں گے مجھے جنرل پوشن چاہتے ہیں بڑھ سوید 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 مجھے جیسی ایم سوید ایم سوید 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 ویڈیو آپ کو ہمارے اس چینل پر نہیں ملیں گے وہ آپ کئی اور سے کور اپ کر سکتے ہیں یا آن لائن ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ سیول انجینئرنگ کے جو سبجٹس ڈیلیٹڈ ایم سی گوز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا جنرل پرپریشن آپ یہاں سے کر سکتے ہو تو جنرل کے کافی ساری ویڈیوز آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس دینا ہے اس پہ لیکن جنرل کو بھی ایک ایک مارس پہ بہت سارے کنڈریٹس آپ سے آگے ہوں گے بہت سارے کنڈریٹس آپ سے ڈاؤن ہوں گے آپ دیکھ لوگے میرٹ لسٹ کو جب آپ دیکھو گے تو یویل شاک دس پندر کنڈریٹس آپ سے ایک ہی نمبر پہ آگے ہوں گے یا آپ اس سے آگے ہوں گے تو کافی فرق ہوتا ہے ایک ہی نمبر پہ تو آپ نے جنرل پوشن کو بھی کافی اچھی طرح سے پریپیر کرنے ہیں کیونکہ کمپیٹیشن کا بھی زیادہ ہیں اور اپنے جو سبجٹ گلیٹر پوشن وہ تو آپ کو کور ہوگا لیکن اس کی اچھی طرح سے ریویجن کرنے اچھا زہیر عباس نے کہا نیڈ گائیڈنس سلام سر سلام سر سلام سر ہوب یو آر ڈوئی ویل ای نیڈ گائیڈنس ریگارڈنگ دی سبجٹ آف اوٹی ای سوابڈا ای نیڈ سنیبس فائدی پوستر آف ایڈی ایکول اوکی یہ میں نے آپ کو انسر کر دی ہیں ایکولی جی ایڈی ایکولی جی کا میں نے وہاں پہ انسر کر دی ہیں اوکی آمیر بلوچ نے ای میل کیا سر آئے سر آئی اپلائیڈ فائدی پوستر آسسسٹر منیجر ایکاونٹر فائنی واربڈر کینیو پلیز گائیڈ می آبود پر پیٹرن انڈ سلیبس ان ویچ سائٹ اس دی بیس فائدی اوٹی ایس پرپیرشن اوکی اپنے سلیبس تو آپ کا آئے گا سوڈی پاسنٹ سبجٹ اور ترڈی پاسنٹ جو جنرل پوشن ہے اس سے آئے گیا اوکی اور سائٹس جو ہیں ایکاونٹنگ اینڈ فائننس کے لیے فائننس کے ایم سی گوز جو ہیں وہ آپ کو پاک ایم سی گوز پر مل جائیں گے اوکی وہاں سے اکثر پک کیا جاتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے کور کر لیں اوکی فائننشل ایکاونٹنگ کے جو ایم سی گوز ہیں وہ آپ انڈیا کلاس سے کور کرنے اوکی ایکاونٹنگ اینڈ فائننس کے کچھ ویبسائٹ جو ہیں فائننس سٹریٹیجیز کے نام سے ایک ویبسائٹ ہے تو وہاں سے بھی آپ کور کرنے ان کا بھی کافی اچھا وہ ہیں کافی اچھ ایم سی گوز ہوتے ہیں وہاں پہ اوکی ایکاونٹنگ کے کچھ ایم سی گوز ایکزیم میڈا پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھنے تو وہاں سے بھی آپ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اوکی اچھا نیکسٹ ای میل اچھا یہ لاسٹ ای میل ہیں اس کے بعد پھر میں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہیں تو اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کور اپ کرنے کے لئے ہوگی اچھا کرن نے یہاں پہ ای میل کی ہے کہ سلام علیہ وسلم سر پلیز مجھے بی پی سکسٹین کیمسٹری لیکچر کیا ورپ ڈک کے ٹیسٹ جو ہونا ہیں اس کے بارے میں بتا دیں اور ٹیسٹ کب ہو رہا ہیں یہ بھی بتا دیں تو کافی سارے سٹوڑیوی کوسٹنز کر رہے ہیں تو بی پی سکسٹین کے لئے آپ نے اپلائی کیا کیمسٹری لیکچر کے لئے تو اس کا جو سبجٹ سے آگیا آپ کا جو جنرل پوشن ہے وہاں سے آگیا ٹیسٹ ہوگا دو ویکس بعد وہ رو لمبا سلپ اپ لوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہی پھر نیکس ویکس میں پھر وہ اپلوڈ ہو جائیں گے لیکن اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کون سا دپارمنٹ کا پہلے ہونے کون سا بات میں ہونے کٹیگری وائز ہوں گے کچھ دپارمنٹ کے پہلے تسٹ ہوں گے اس کے بعد سٹپ بائی سٹپ بائی دپارمنٹ کے ہوں گے لیکن آپ نے دو ویکس میں اپنے آپ کو کورپ کرنے اور جو ہیں آپ نے جدہ بھی سارے بس ہیں اس کو آپ نے اجی طرح سے کورپ کرنے دن رات ایک کر دیں یہ کچھ ایمیلز تھے ہیں کچھ کمیٹس تھے ہیں میں نے کوشش کہا کہ جتنے زیادہ کمیٹس ہو سکے کتنے زیادہ ایمیلز ہو سکے ان کو میں کورپ کرنے تو اگر آپ کے کمیٹس کورپ نہیں ہوئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمیٹ کرنے تو میں آپ کو آنسر کر دوں گا اوکے ایسی دی اینڈ آف دس ویڈیو سی یو این نیکس ویڈیو اللہ